بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی شدید تک پائی جاتی ہیں وہ لوگ جو انتہائی شدید علامات رکھتے ہیں ان کی زندگی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے وہ لوگ جو درمیانی سی علامات رکھتے ہیں ان کی زندگی قدر آسان ہوتی ہے اور وہ لوگ جو انتہائی کم علامات رکھتے ہیں ان کی زندگی تقریباً عام انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے مگر ان کی زندگی کے کچھ حصے ضرور متاثر ہوتے ہیں اسپرجلس سنڈروم کا تعلق اسی آخری زمرے سے ہے چونکہ ان لوگوں میں آوٹیزم کی علامات شدید نہیں ہوتی اس لیے یہ بظاہر عام انسانوں جیسے ہی لگتے ہیں لیکن اگر ان کو قریب سے دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ نمبر ایک دوسرے آوٹیسٹک بچوں کی طرح یہ دیر سے بولنا نہیں سیکھتے بلکہ ان کو عام بچوں کی طرح بچپن سے زبان پر عبور حاصل ہو جاتا ہے ہاں مگر یہ کہ ایسے بچے زبان کی باریکیاں سمجھنے سے قاسر ہوتے ہیں مثلا یہ تنز و مزاہ کو نہیں سمجھ پاتے نمبر دو دوسرے آوٹیسٹک بچوں کے برعکس یہ زیادہ اقل مند ہوتے ہیں اور اوسط درجے یا اس سے اوپر کی ذہانت رکھتے ہیں نمبر دی ان کو دوسروں کے چہرے کے تاثرات اور اشارے سمجھ میں نہیں آتے اور ان سے کوئی مطلب اخص نہیں کر پاتے نمبر چار یا تو نظریں ملانے سے کتراتے ہیں یا نظروں کو کسی پر مسلسل مرکوز کر لیتے ہیں نمبر پانچ اپنے چہرے کے تاثرات بھی کنٹرول نہیں رکھتے اور کبھی کبھار شدید تاثرات اپنا لیتے ہیں نمبر چھے دوسرے آرٹسٹک بچوں کی طرح ہواس خمسہ کے بارے میں حساس ہوتے ہیں نمبر سات دوسرے آرٹسٹک بچوں کی طرح روز مرہ زندگی میں کچھ اوقات کے سختی سے پابند ہوتے ہیں نمبر آٹھ کچھ باتوں کا اپنے اوپر خبد سوار کر لیتے ہیں نمبر نو اکثر ہاتھوں کو پھڑ پھڑاتے یا بازووں کو ہلاتے رہتے ہیں نمبر دس ان کی کچھ جسمانی مہارتیں بھی متاثر ہوتی ہیں مثلا جوتوں کے تصمے صحیح نہیں بان سکتے یا خط کا لفافہ صحیح نہیں کھول سکتے چونکہ یہ بچے عام بچوں کی طرح بول چال میں مہارت رکھتے ہیں لہٰذا عموماً ان کے آوٹیزم کی تشخیص دیر سے ہوتی ہے آپ کی توجہ کا شکریہ موسیقی 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 موسیقی